مووی کے سٹارٹنگ دس سال کے ہوو نام کے لڑکے سے ہوتی ہے جو کہ ایک مارشل آرٹ ماسٹر اینڈی کا بیٹا ہے ہوو کو آستما کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو مارشل آرٹ سیکھنے کی پرمیشن نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی پرواہ کرتا ہے حالانکہ بچے کو کنگ فو کا شوق ہے ہوو کنگ فو سیکھنا چاہتا ہے جس کے لئے وہ اپنے فادر کی ٹریننگ کلاس کو چکے سے دیکھتا ہے اندر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے پر اینڈی اسے روک دیتا ہے ہوو اپنے فادر کو دیکھ کر کے وہ بھی مارشل آرٹ سیکھنا چاہتا ہے ہوو کا ایک دوست بھی ہے جس کا نام جنسون ہے جو کہ نرڈے گیر ہے جنسون ہوو کے سبھی کولیگرافی ہومورگ کرتا ہے تاکہ ہوو اس سمیں کنگ فو کی بیکٹس کر سکے جو بھی وہ اپنے فادر کو چھپ کر کے دیکھ کر کے سیکھتا ہے انڈی اپنے سٹی کا سیکنڈ لیول کا گریٹ مارشل آرٹ ماسٹر ہے پر جنسون کہتا ہے نمبر ون نہیں ہوو بولتا ہے کل بن جائیں گے تم بس میرے ساتھ میں آنا کیونکہ انڈی کو ان کے سٹی کے بیسٹ کنگ فو ماسٹر جھاؤ نے چیلنج کیا ہے ہوو چیلنج کو لے کر کے کافی ایکسائٹیڈ ہے اسے یقین ہے کہ یہ چیلنج اس کے فادر ہی چیتیں گے اس کے بعد میں وہ نمبر ون بن جائیں گے نیکس ڈے جھاؤ اور انڈی کے بیچ میں فائٹ میچ ہوتا ہے جس میں انڈی جھاؤ کو بزیتر سے ہیٹ کرتا ہے وہ اسے جان سے ختم کرنے کو ہیتا پر وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے جان کی قیمت پتا تھی جس کا فائدہ اٹھا کر کے جھاؤ چھالا کی سے وہ میچ چیچ جاتا ہے اس انسیڈنج سے ہوو ہرٹ ہو جاتا ہے جنسون اسے سمجھاتا ہے تب ہی جھاؤ کا بیٹا وہاں آ جاتا ہے اور اسے ایک فائٹ چیلنج کرتا ہے جس میں کیول بچے ہی فائٹ کریں گے ہوو بھی چیلنج ایکسیپ کرتا ہے اور فائٹ کرتا ہے جسے وہ جلدی ہی ہار جاتا ہے اور اب ہوو اپنی فیملی کے سمان اور گورب کو پھر سے حاصل کرنے کا اور ٹیانزین کا بیسٹ مارشل آرٹس بننے کی قسم کھاتا ہے جنسون کے ساتھ میں وہ اپنے فادر کی لائپریری میں جا کر کے مارشل آرٹ ریلیٹڈ بکس چرا کر کلاتا ہے اور انہی بکس کے سو رات دن مارشل آرٹ کی پیکٹس کرتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ وہ دیٹی ہو گیا ہے تو وہ جھاؤ کے بیڑے کو فائٹ چیلنج کرتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے کچھ سالوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوو اب بڑا ہو چکا ہے ساتھ ہی ٹیان جن کا ایک فیموس مارشل آرٹس بھی بن گیا ہے اس دوران ہوو کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب فیملی میں ہوو اور اس کی چھوٹی بہن اور اس کی ماں بچی ہے ہوو اپنی چھوٹی بہن کو پڑے لار پیار سے رکھتا ہے اس کا آئے دن لوگوں کے ساتھ میں فائٹ میں چھوٹا رہتا ہے لیکن سب اسے ہار دے جاتی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے گھڑی ٹکر دے سکے ہوو کے اپ ڈیروں فالوہز اور فینس بھی ہیں ہوو اپنے فادر کے جیسے بلکل بھی نہیں تھا وہ ان کے بلکل اپوزٹ تھا ہوو ایک کھمنڈی انسان بن چکا تھا وہ اپنے فادر کے سبی ستانتوں کو بھول چکا ہے ہر سمیں سراب پینا پارٹی کرنا اور تو اور اپنے ڈسیپلس کو بھی پیکٹس سے جاتا مستی کرنے پر فوکس کرنے کا بولتا ہے کبھی کبھی تو وہ اتنی ڈرینک کر لیتا ہے کہ وہ اپنے کھر لوٹنا بھی بھول جاتا ہے دیرے دیرے وہ سارا پیسہ اپنا کھرچ کر دیتا ہے اور وہ کھرچ میں ڈوبنے لگاتا لیکن پھر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی ایک دن وہ اپنے چائل ہوت فرن جنسن سے ملنے جاتا ہے جو اب ایک رچ اور سکسس فول پیزنسمن بن چکا ہے ساتھ ہی وہ ایک فیمس نیسٹرین کا آنر بھی ہے وہاں پر بھی وہ اپنے فالوورز کو انلیمیٹڈ شراب اور کھانا کھلاتا ہے وہ بھی موفت میں جنسن کا ایک اسسٹن جنسن کو بتاتا ہے کہ وہ نے پچھلے ایک سال سے ان کا بل پییمنٹ نہیں کیا ہے فی بھی جنسن کچھ نہیں کہتا وہ ہمیزہ کے جیسے آس بھی ڈرنگ اور مستی کرتا ہے سب کے چلنے جانے کے بعد میں جنسن اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے فینس فالوور صرف اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں موفت میں کھانا اور پینے کے لیے ڈرنگ پروائیڈ کرتا ہے وہ بھی موفت میں اور ابھی بھی سمیہ ہے تم کو سمجھنا چاہیے وہ اس پر گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم صرف ایک کنجو سیدہ ہوگے نیکس دے ہوئے اپنے سب سے بڑے اپوننٹ کین سے ملتا ہے جس کا ابھی تک ہوئے سے فائٹ میچ نہیں ہوا اور کین کا اب تک جس سے میچ ہوا وہ ہارا ایون اسے فرز نمبر کا مارشل آرٹسٹ کہا جاتا ہے راستے میں ہی ان دونوں کے بیچ میں وار بیوارد ہو جاتا ہے جس میں ہوئے کوئنسلٹ فیل ہوتا ہے اور ٹریننگ کے دوران وہ اپنے ڈسیپلز پر ہی گصہ نکالنے لگتا ہے وہ ان کو ہیٹ کرتا ہے اسی ذات اس کے ایک ڈسیپلز کو سٹرچر پر لائے جاتا ہے چونکہ بوئے جیسے گھائل تھا پوچھنے پر پتا چلتا ہے اسے کین نے پیتا ہے ہوئے کو بہت گصہ آتا ہے جن سن کے ریسٹوئنٹ میں دکھایا جاتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ میں بردر سیلیبیٹ کر رہا ہے ہوئے بھی اپنے لوگوں کے ساتھ پاس ہی کی ٹیبل پر بیٹھ کر کے ڈرنگ کرنے لگتا ہے وہ کین کو فائٹ چیلنج کرتا ہے پر کین آج کوئی فائٹ نہیں چاہتا لیکن ہوئے اللہ کی موڑ میں آیا تھا جن سن بھی ہوئے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر ہوئے اس کی بھی نہیں سنتا اور اس کے ساتھ میں ایڈرگنٹلی بات کرتا ہے ہوئے اس کی انسلٹ کرتا ہے جن سن بھی اس کے ویواز سے پریشان ہو کر کہ اپنی دوستی ختم کر دیتا ہے ہوئے کین کو فائٹ چیلنج ایکسپ کر یا پھر کھٹنے کے پل چھک کر کے ہار ایکسپ کرنے کا بولتا ہے کین فائٹ چیلنج ایکسپ کرتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے دونوں کے بیچ براپری کی فائٹ ہو رہی تھی پر ہوئے پر گزر ساوہ آتا وہ کین کو تب تک مارتا ہے جب تک کہ وہ خود تھک نہیں جاتا اور آنکھے میں اس کی چیز پر وہ ایک جوڑ دار پنچ مارتا ہے جس سے کین کی وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ جب رات کو گھر لوٹتا ہے تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے جسے کسی نے مار ڈالا ہے تب ہی اسے اپنی چھوٹی بہن کی یاد آتی ہے وہ فوراں دوڑ کر کے اپنی بہن کے روم میں جا کر کے دیکھتا ہے وہ بھی اپنے بیٹ پر خون سے لطپت مری ہوئی پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جسے دینے کے لیے وہ اسی کا انتجا کر رہی تھی اس سب سے ہوا بہت دکی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کین کے آدمی گارسن کین کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا تب ہی اس کے لوگ اسی بندے کو پکڑ کر کے لاتے ہیں جسے کین نے مارا تھا جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کین نے اسے اپنی وائف کی انسٹ کرنے پر مارا تھا اس سب سے ہوا بہت دکی سے ٹوٹ جاتا ہے اب اس کے پاس میں جینے کی بھی کوئی بزہ نہیں تھی وہ یہاں وہاں بڑکتا ہے ایون وہ خود کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ایک گروپ کے دورہ اسے بچا لیا جاتا ہے وہ لوگ اسے اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں اور ہوا بھول در سے ڈپلیشن کا شکاہ ہو چکا تھا مون نام کے ایک اندھی لڑکی اس کے دیکھ پال بھی کرتی ہے لگ بک ایک مہینے کے بعد وہ بستر سے اٹھتا ہے لگ بک وہ ٹھیک بھی ہو چکا تھا اب وہ انہی کے ساتھ رہنے لگا تھا وہ ان کے ساتھ میں کھانا بنانے گھا کے کام کرنے کھیتی کرنے میں بھی ہیلپ کرتا تھا مون اور ہوا ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے تھے ایک دن ان کے قبیلے کا ایک بچہ پاس ہی کے دوسرے قبیلے کی گائے چھڑاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور ان کی پرمپرہ کے انوصہ اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے تب تک پیٹا جاتا ہے جب تک کہ ایک اگربتی جل کر کے راکھ نہ ہو جائے تب وہ آگے آگے کے اس کی جگہ مار کھانے کا بولتا ہے پر بڑوں کے لئے سجاہ الگ تھی اسے ان کے سردار سے فائٹ کرنی ہوگی جس میں ہوا ماہر تھا شروع میں تو ہوا اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا وہ خود پٹتا ہے پر مون کی دادی کے کہنے پر وہ صرف اپنا بچاپ کرتا ہے اگربتی جل جاتی ہے یہ دیکھ کر کے سردار بھی اس کے آگے اپنی ہاتھ ایک سیپ کرتا ہے اب بچے ہوا اسے کنفو سکھانے کا بولتے ہیں پر وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے شاند گاؤں بہت پسند آ رہا تھا بچے ہوا اور مون کو لے کر کے بھی کمین کرتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگتے ہیں مون شرما جاتی ہے ایک دن مون اپنے پیرنٹس کی گریپ پر وزٹ کرنے جاتی ہے اس دوران ہوا کو بھی اپنی فیملی کے یاد آتی ہے اور وہ واپس لوٹنے کا ڈیسائر کرتا ہے یہ بات وہ مون کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے مون بھی چاہتی ہے کہ وہ وہاں جائے ہوا جلدے ہی لوٹنے کا بول دیان جنگ کے لئے نکل جاتا ہے اور دیان جنگ میں جب وہ پہنستا ہے تو دیکھتا ہے کن کی ڈیٹ کے بعد میں سب کچھ بدل گیا ہے دیان جنگ اب چھوٹی چھوٹی کالونیز میں بڑھ چکا ہے جہاں پر پیریسی راجی نے راجکانہ سٹارٹ کر دیا ہے ہوا اپنے گھر جاتا ہے جو اب ایک پھرانی ججر جگہ بن چکی ہے اس کا فیملی سرونٹ لائفو اسے دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے لائفو بتاتا ہے اس نے ہر چیز کو تب تک سنبھال کا کیلہ کا جب تک کی کرزدار اس کا کرز لینے نہ آئے اور جب وہ کرزدار اس کا کرز لینے آئے تو سب کچھ اٹھا کر کے لے گئے ہوا اپنے فیملی کی گریپ پر جا کر کے اپنے فردہ سے معافی مانگتا ہے کہ وہ غلط تھا کن فیملی سے بھی معافی مانگ دے جاتا ہے جب وہ پورے شہر میں گھومتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہرکولیس اوپرین نام کا ایک پہلوان لوگوں کو فائٹ چیلنج کر رہا ہے جسے آج تک کوئی حدا نہیں سکا تھا ہوا اسے چیلنج کو ایکسپ کرنا چاہتا ہے لیکن اسے اس کے لئے کچھ پیسوں کے جردت ہوگی جس کے لئے وہ اپنے بچپن کے دوست جنسن کے پاس جاکا کے اپنے لاست بیہیو کے لئے معافی مانگتا ہے جنسن کو جب یہ بات پتا چلتے ہی کہ اسے کس چیز کے لئے پیسے چاہیے تو وہ اسے بنا کچھ کہے پیسے دے دیتا ہے اور اب ہوا سنگھائی میں ہرکولیس کو فائٹ چیلنج کرتا ہے ہوا اس کے آگے سائز میں بہت چھوٹا تھا ہرکولیس اس کے سامنے ایک وشار تھا میس روح ہونے سے پہلے ہوا ریفری سے ریکویس کرتا ہے کہ وہ اور ہرکولیس اونر اینڈ سیولیٹی کے ساتھ میں فائٹ کریں گے لیکن ریفری لینگویس پروپلم کا بینیفیٹ اٹھا کر کے جان پوچھ ہرکولیس کو غلط بولتا ہے کہ وہ تمہارے پچھ پاڑے کو لات ماننا چاہتا ہے ہرکولیس اس پر ہستا ہے کیونکہ وہ اس کے دبل سائز کرتا اور اسے ماننا سٹارٹ کر دیتا ہے ہوا اور ہرکولیس کے بیچ میں میچ سٹارٹ ہوتا ہے ہوا بھی اسے پرابری کی ٹکر دیتا ہے ہرکولیس پر بھاری پڑ رہا تھا آنکھیں میں جیت ہوا کی ہی ہوتی ہے ہرکولیس اپنی ہاں ایک سیپ کرتا ہے اور ہوا کو وینر نکلیئر کر دیتا ہے اس جیت کے بعد میں ہوا فیمز ہو جاتا ہے اور اسے سنگھائی بھولایا جاتا ہے جہاں پر وہ جنس ان سے ملتا ہے دون امیرکر کے سنگھائی میں چین وہ ایتلیٹک ایسوشیشن کی ستاپنا کرتے ہیں جس میں چائنیز سٹوڈینٹ کو کنگفو سکھایا جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ویراست کو بنائے رکھ سکے فورنگ چیمبر آف کامرس کے میمبر کو ڈر ہے کہ ہوا کی چیز سے چائنیز لوگ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں اس لئے وہ ہوا اور فور فورنگر چیمبر کی پیچھ میں ایک میچ کا آفر رکھتے ہیں مطلب کہ ایک ہی دن میں ہوا کو چار لوگوں سے لگاتا فائٹ کرنی ہوگی جیپنیز ریپرزنٹیٹیو مسٹر میتا ان سے ہوا کو ختم کرنے کا پرامس کرتا ہے کہ وہ اسے ختم کر کر ہی رہے گا ہوا بھی سب سمجھتا ہے پھر بھی وہ چیلنج اکسپ کرتا ہے اور میچ سے ٹھیک ایک دن پہلے ہوا اپنے اپننٹ جیپنیز تناکہ سے ملتا ہے تناکہ بھی ہوا کے جیسا ہی ہے دونوں کے پیچھ میں فرنشپ بھی ہو جاتی ہے نیکس دے فائٹ میچ سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایک کربوں تین اپنینٹ کو بینہ پسینہ پہائے سکسس فلی دنگ سے باہر کر دیتا ہے آخری میں اس کا سامنا تناکہ سے ہوتا ہے فائٹ سلو کرنے سے پہلے تناکہ اسے انفیر میچ کے لئے معافی مانگتا ہے دونوں آمنے سامنے کھڑے دونوں اپنی اپنی پسند کے ہتھیاروں کا یوز کرتے ہیں ہوا سجی گن اور تناکہ کٹانہ کا اور میچ فائٹ سٹارٹ ہوتا ہے فائٹنگ کے دوران ہی دونوں اپنے ہاتھیار بھی ایکچینج کرتے ہیں فرسٹ راونڈ ڈرو ہو جاتا ہے اور نیکس راونڈ سے پہلے دونوں بریک لیتے ہیں ہوا چائے پیتا ہے جس میں میتہ نے چہر ملایا تھا کیونکہ وہ اسے ہر حال میں ہرانا چاہتا ہے نیکس راونڈ سٹارٹ ہوتا ہے فائٹنگ کے دوران ہی ہوا کو بلیٹ کف سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تناکہ میچ کو روکنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے پر ہوا کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے چہہ دیا گیا ہے ویسے بھی وہ مرنے والا ہے تو وہ میچ کنٹینیو کرنے کا بولتا ہے اور تناکہ سے فائٹ کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے تو وہ وہی پنچ مارتا ہے جس سے کہ اس نے کین کو مارا تھا پر سٹینلی وہ اسے مارنے سے رک جاتا ہے اور گیر جاتا ہے ترناکہ کو سب سمجھ آ رہا تھا تو وہ ہوو کو وینر ڈیکلیئر کر دیتا ہے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو اسے مار سکتا تھا ترناکہ کو ختم کر سکتا تھا پر اس نے ایسا نہیں کیا آنکہ میں ہوو جنسن کی باہوں میں آخری سانس لیتا ہے ترناکہ میتا کو بہت سناتا ہے اس کی انسٹ کرتا ہے کہ ایک میں چیٹنے کے لیے وہ کس ہر تک گر گیا مووی کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوو کی سول مون کے گھر کے باہر اس کی کھیٹ میں کنگفو پیکٹس کرتے ہوئے دکھائی جاتی ہے جیسے ہی مون کو ہوو کا احساس ہوتا ہے وہ مسکراتے ہوئے دوڑ کر کے اس کے پاس آتی ہے اور اس جگہ مووی ختم ہو جاتی ہے